الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ یجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صدر باوقر موزز ظلمہ اکرام راجستان کی راجدھانی جبل پور یہ جائے پور کے جو گلابی شہر کے نام سے پوری دنیا میں اپنی پہچان بے پناہ خوشی ہے میں مبارک بات پیش کروں کہ اس وقت ہم اور آپ کے کئیسی تاریخ کا گواہ بننے جا رہے ہیں دین ہر دن ہوتا ہے راتیں ہر دن ہوتی لیکن تاریخ کسی کسی دن کی لکھی جاتی ہے آج کا دین اور آج کی رات جائے پور میں اہل سنت کی ایک تاریخ لکھی جائے گی علماء اکرام کی توجہ اور آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو میری جماعت کے روز کے جلسے ہیں اس کے خلاف یہ کیا ہو رہا ہے میں چہرے پڑھ رہا ہوں مجھے احساس ہے یہ جماعت شور والی جماعت نہیں ہے یہ جماعت یہ جماعت ہنگامے والی جماعت نہیں ہے یہ جماعت ڈیجٹل نہیں ہے یہ جماعت یوٹیوبر کے پیٹ سے نہیں نکلی ہے اور اس جماعت کا وکیل اور نقیب یوٹیوبر کے حوالے سے نہیں پہچانا گیا بلکہ اس جماعت کے سربراہ کی جو ہند میں نہیں پوری دنیا میں پہچان ہوئی ہے سو سال کے اندر وہ ذات امام احمد رضا علیہ حضرت کے ہے بہت خوید ہے اس جماعت کا تعروف انگامہ نہیں اس جماعت کا تعروف سام الحرمین ہے اس جماعت کا تعروف عرباب اقتدار کے فیصلوں میں ہاں میں ہاں نہیں ہیں بلکہ اس جماعت کے پیشوہ کا تیور یہ ہے کہ کرو مدھے اہل دولگتا سبحان اللہ پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں اس لئے تھوڑی سی آپ کو اکتاہٹ بھی محسوس ہو رہی ہوگی کہ آج ہم کس جلسے میں آ گئے ہیں جہاں خوب نعرہ بازی نہیں ہو رہی ہے جہاں خوب واہ واہ نہیں ہو رہا ہے آج واہ واہ کے لئے نہیں آئے ہیں آہ آہ کے لئے آئے ہیں سبحان اللہ اس لئے سب سے پہلے میں جائے پور کے اپنی جماعت کے سارے علماء اکرام کا سمیم قلب سے شکر گزار ہوں سبحان اللہ جلسوں میں روز آپ اکٹھا ہوتے ہیں بے شک لیکن یاد رکھیں گے ایک ہے عقیدت کا جلسہ سبحان اللہ اور ایک ہے ضرورت کا جلسہ سبحان اللہ علماء اکرام کی توجہ چاہوں بے شک بے شک ایک ہے عقیدت کا جلسہ ایک ہے ضرورت کا جلسہ اور یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے عقیدت ایک ہے ضرورت اب اگر اسی دو جملے پر گفتگو کرو تو بات لمبی ہو جائے گی ضرورت شریف پڑھنے تو آپ کے شہر کے موسم اور ٹمپریچر کا احساس ہم کو خود بھی ہے یہ کام کچھ بعد میں ہونا تھا لیکن چونکہ وقت مل نہیں پا رہا تھا ادارہ شریعہ کی جو تحریک ویداری چل رہی ہے سارے ملک کے چار صوبوں میں اور اگر آپ تیار ہو جائیں گے علماء اگر اہت کا امامہ باندھ لیں گے تو یہ تحریک راجستان میں بھی چلے گے سبحان اللہ مجھے یاد ہے کہ کربلا میدان میں کچھ سال پہلے میں حاضر ہوا تھے بے شک شریعت بچاؤ کونفرنس آج کا جلسہ اسی کا ایک حصہ ہے سبحان اللہ علماء اکرام کی توجہ چاہوں بے شک یعنی دانہ کب گرا ہے پودا آج نکل رہا سبحان اللہ سبحان اللہ دروش شریف پڑھنے تو میں کچھ عرض کر دوں اللہم صلی علیہ السلام محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حیرت ہے میں جائپور میں ہی کھڑا ہوں نا جس کے دروت کو میرے آقا سنتے ہیں وہ ہم ہی تو ہیں سبحان اللہ وہ ہم ہی تو ہیں ہماری ہی جماعت تو ہے اس لئے اس رنگ میں پڑھو کہ میرے مصطفیٰ دروت سن بھی رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ دیکھ بھی رہے ہیں سبحان اللہ اس لئے بابازے بلند پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ سلات و سلام علیک یا رسول اللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لئے کہ آج تخریر کے لئے نہیں کچھ کام کے لئے یہ قافلہ آپ کے سامنے حاضر ہے بس دو تین بات میں ارز کروں گا پوری تفصیل آپ نے دار القضاء وصول قضاء منصب قضاء اور قضاء کی ضرورت پر گفتگو آپ نے سن لی مرکزی ادارہ شریعہ کے قاضی شریعت حضرت اللہ مولانا مفتی ڈاکٹر امجد رضا امجد آپ کو معلوم ہے ان کی کتنی کتابیں ہیں کتنی کتابوں کے مصنفیں پتا ہے نہیں پتا اس لئے کہ جو قوم صرف ترنن سننے کے لئے زندہ رہے گی اس قوم کی نسلوں کی آواز کوئی نہیں سنے گا اور جو قوم اپنے افصلاف کی تاریخ اپنے نسلوں کی گھٹھی میں پلا دے گی اس قوم کے بچے اگر سسکیاں بھی لیں گے تو ستہ کے پائے ہلنے لگیں گے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے باتیں تو ہونی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ اہل سنت مسلکِ عالی حضرت پر ملک کے کسی بھی کونے سے کوئی پتھر اٹھا لے ماں کا دودھ پیا ہے تو کوئی پتھر اٹھا لے اور کسی کونے سے چلا کے دیکھ لے یہ تنہا آپ کا ادارہ شریعہ اور ادارہ شریعہ کا فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں میرے قاضی شریعہ ملک کے نئی دنیا کے کسی کونے سے رضا کے عقیدے پر پتھر اٹھاؤ تمہاری ہریٹ کا جواب پتھر سے نہیں پہاڑ سے دینے کے لئے ڈاکٹر رمضد رضا چوبیس گھنٹہ تیار سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود عالی حضرت کو مجدد کا خطاب کب ملا کیسے ملا کتنی خانقاہیں شریع تھیں ایک سو پچیس سال پہلے جو تاریخ چھپی تھی کتنا سال پہلے ماف کریں گے تھوڑی سی بات سچی ہے ہم اپنے علماء نئی نسل کے علموں سے پوچھ دیں کہ عالی حضرت فاضلِ بریلوی کو مجدد کا لقب خطاب کی شہر میں دیا گیا تھا تو شاید سو میں پانچ بتا پائیں گے جو قوم اپنے اصلاف کی تاریخوں کی حفاظت نہیں کرتی اس قوم کی کوئی تاریخ بنتی ہی نہیں ہے سبحان اللہ ایک سو پچیس سال کے بعد پھر اسی تیور کے ساتھ کیس شہر میں کتنے لوگ تھے کون کون لوگ تھے اور آج ان کی اولادیں کہاں کھڑی ہیں امام احمد رضا کے ساتھ کھڑی ہیں یا اہلِ تشا کے ساتھ کھڑی ہیں سبحان اللہ ان سب کو لا کر کھڑا کر دیا ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب نے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب دربارے حق و ہدایت نام کی کتاب ہے سبحان اللہ بہت خوب الحمدللہ بلکل پتلی کتاب میں آلہ حضرت کی پوری فتاوہ رضویہ کی پی ڈی ایف انہوں نے تیار کر دی سبحان اللہ ان کی گفتگو آپ سمات کر رہے تھے سبحان اللہ اور میرے استاز غرامی سبحان اللہ مناظرِ اسلام امینِ شریعت رابع حضرت علامہ الشاہ مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ دام و فوزو کم تشریف فرما سبحان اللہ بے شکل الحمدللہ اور جماعتِ علی سنت کی نہائیتی قدیم اور قد داور شکشیت سبحان اللہ جنہوں نے نہ جانے کتنے کو اپنی بارگاہ سے مستفیض فرمایا ہے حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی عبدالسطار صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مجھے تو نام بھی سب کے یاد نہیں لیکن کچھ کچھ چہرے ہیں جو کچھ سالوں پہلے دیکھے تھے وہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے بلیابی اتنا بدل کئی سے گیا ہے بخدا اپنے عالموں کا میں خادم ہوں اے ہے 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 ام پی بھی رہا تو اپنے عالموں کی جوتی اٹھانے میں بلیابی نے کبھی شرم محسوس نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محسوس ہے محسوس رضا مصباہی صاحب کاری فاروق صاحب اور میرے مخلص بھی اور میرے ہمدرد بھی اور میرے ہموطن بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اب شکوہ ان کو رہتا ہے کہ ہم ہی کو تاریخ نہیں دیتے ہیں جلسے کی تو میں نے کہا ایک ساتھ ہاؤں گا معافی مان لوں گا چونکہ اس کام کے لئے میری جماعت میں مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں بے شک رئیس القلم قائد اہل سنت حضرت اللہ رسول القادری علیہ رامہ نے جس کام کے لئے بلیابی کی ذہن سازی اور پروریش کی ہے اور جو ڈیوٹی مجھ کو تاجو شریعہ نے جس ڈیوٹی اے ہے ہے سبحان اللہ اسی کام میں لگے رہنے دیجئے اور اسی کام کا اسی مشن کا ایک پاٹ اور ایک حصہ ہے جو ابھی جس کے گواہ ابھی آپ بننے جا رہے ہیں سبحان اللہ آپ نے ججوں کو حلف لیتے دیکھا ہے دیکھا ہے نا نہیں دیکھا نہیں دیکھے ہوں اس لئے کہ مسلمان کو اس سے کیا مطلب ہے دسترخان میری قوم کا اچھا ہونا چاہیئے محلہ چاہیں جیسا رہے سوال یہ اٹھتا ہے کی ونیس سو اڑسٹھ میں کب کب ونیس سو اڑسٹھ میں اور آج دو ہزار تیس کتنا سال ہو گیا اٹھ اٹھتا ہے بولو کتنا سال بولو کتنا سال پچپن سال تھی تھی حضور سید علماء ماہر ایرہ متحر کے سبعان اللہ سبعان اللہ اور تقریباً دھائی سو اکابرین اس اجلاس میں جمع تھے کتنا دھائی سو دھائی سو اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ دو روزہ اجلاس ہوا تھا اس کا پوشٹر مجھے ملا ہے چھ مئنہ پہلے سال بھر ون نئیس سو اڑسٹ کا پوشٹر کسی نے محفوظ اس کو تعویز کی طرح اپنے بکس میں رکھا تھا اللہ سبحان اللہ میں ڈھوکتے رہا کی لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس اجلاس میں کون کون تھا میں کیا جواب دوں گا میں لکھ کے دوں گا کوئی مانے گا نہیں میں لیکن میرے بزرگوں کی کیا کرم فرمائی ہے اور یہ بات تو میں اپنے علماء سے بنتی کر کہ 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 دیمورلائز مت ہوئیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے مسلک کی بقا کے لئے آپ سنگلاک وادیوں میں قدم رکھیں گے تو یاد رکھے دور دور تک پانی تلاش کی ضرورت نہیں پڑے گی عظم کا ٹھوکر ماریں گے تو بزرگوں کی انائتوں سے وہی میٹھا پانی کا چشمہ نکل سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اپنے اندر اعتماد اور کنفیڈنس کی ضرورت ہے جیسے ہی میری پریشانی اور بے چائنی کچھ لوگوں تک پہنچی مظفر پور میں ایک ضعی فلوم رہے انہوں نے کہا یہ پوسٹر تمہیں بلیابی کو دے دیتا لیکن دوں گا نہیں اس کی سکیننگ کرا دوں گا کلر میں کرا کے بھیج دوں گا لیکن یہ نہیں دوں گا تو میرے کسی چاہنے والے نے کہا بڑے صاحب آپ تو بلکل قبر میں پیر لٹکا ہی یہ پوسٹر رکھ کر کریں گے کیا عقیدت ہے صاحب اللہ اکبر انہوں نے جواب دیا کہ جناب میں تو سرکاری ملازم تھا سیبان کے ونیس وارسٹھ کی سننی سبائی کونفرنس میں ڈھائی سو وقابرین تھے پہ انہوں نے تین لاکھ کا مجمع فرزندان توحید کا جمع تھا سنت کا کتنا پونے تین لاکھ کا اس دور میں جس دور میں گاڑیاں نہیں تھی بائل گاڑی تھی اس دور میں جس دور میں جگنیٹر نہیں تھا وہ ہنڈی والا میٹو پیکس اور گیس کی روشنی میں کام ہوتا تھا اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں لوگوں کے پاس بائیک نہیں تھی پیدا لوگ سفر کیا کرتے تھے ڈھائی لاکھ فرزندان توحید غوث و خاجہ اور رضا کے اسیر جب جمع ہوئے ہیں تو بدعقیدوں کو سوچنے اور چیخنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ایک ارشد القادری انڑائی لے لے تو ان کے امام احمد رضا والا نکل جائیں تو بھارت کا ہر شہر انقلاب سے بپا نارے تقدیم نارے مسال سبحان اللہ بہت الحمد اللہ اسی جلاس میں ہمارے بزرگوں نیک تجویز منظور کی قرار دات پاس کی ہمارے یہاں جلسے بہت ہوتے ہیں کیا ہوئے حضرت بولیں سبحان اللہ ہمارے یہاں جلسے روز ہوتے کڑور لاکھوں کا خرچ ہو رہا لیکن نتیجہ کیا ہے ریزلٹ کیا ہے ایک ہے عقیدت ایک ہے ضرورت عقیدت کا رشتہ میرے دلوں سے اور ضرورت کا رشتہ میری نسلوں سے ہے اور اسی کا ایک بزابطہ پروژیکٹ بنا کر کام اداری شریعہ کر رہا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور تاجدار اہل سنت شبیح غوث عظم حضور مفتی عظم ہن کے میرے فیس بک پر یہ کمپلیٹ پوسٹر مل جائے گا آپ پڑھیں گے اور جن لوگوں نے یہ ساری تمانائی ایک اٹھا کر کے کام کیا تھا اس میں دو بزرگ تھے ایک کا نام علامہ رشد القادری اور دوسرے ایک نام علامہ سید مظفر حسین کے چھوچوی اور تیسرا نام تھا ابو سہل محمد انی سالم جو امین شریعت دو امین اور اس کے جو پہلے امین شریعت تھے وہ معلوم کون تھے مفتی آزم کانپور مناظر اسلام حضرت اللہ مفتی رفاقت حسین علی رحمت رزوان آج کے ہمارے نوجوان طبقے کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ یہ کون ہیں اس لیے جو کتابیں پڑھیں گے وہ ان لوگوں کو جانیں گے جو موبائل پڑھیں گے وہ خطیب کا نام جان جائیں گے وہ شاعر کا نام جانیں گے وہ اچھے مترنم ترنم والے کو جانیں گے لیکن جو اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھے گا وہی مفتی آزم کو جانے گا وہی حجت الاسلام کو جانے گا وہی وہی مقتدائے اہل سنت کو جانے گا وہی مفتی آزم کانپور کو جانے گا حضرات تو آج ہم آپ گواہ بن رہیں میں اس کے بعد دو گفتگو کا ایک حصہ کروں گا ایسا نہیں ہے کی چہرہ دیکھ کر کے یا گھر دیکھ کر کے بلکہ ادار شریعہ کی اس وقت شاخیں پورے ہندوستان میں تقریبا بارہ اسٹیٹ آج فائنل ہو رہا کتنا بارہ اسٹیٹ کتنا بارہ زور سے بولیں کتنا بارہ سوبہ یہ مدرسہ نہیں یہ دار علوم نہیں ہے یاد کیجئے جب پہلا معامل آیا تھا مسلم پر اصن اللہ میں شاہ بانو کیس کا یاد ہے آپ لوگوں کو نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا ضعیف العمر بزرگوں کو معلوم ہوگا جس میں ایک منمانہ فیصلہ تھوپ دیا گیا کہ طلاق ہو جانے کے بعد بھی جب تک عورت زندہ رہے گی تب تک سوہر کو نان نفقہ دیتے رہنا پڑے گا آج تو میں صرف ایک کام کرنے آیا ہوں زد پر اگر آ جائے بلیابی اگر زد پر آ جائے بلیابی تو بھارت نہیں دنیا جانتی ہے کہ رئیس القلم نے میدان جنگ میں اپنے گھر سے خنجر لے کر جانے کا کبھی حوصلہ نہیں دیا مجھے معلوم ہے کہ ان سورماوں کی عوقات کی ہوا کیسے نکلے گی یاد کیجئے پہلا حملہ ہوا تھا میرے نبی کی شریعت پر جب کہ 1937 میں کب جب بٹیس پیریٹ تھا میری حکومت نہیں تھی انگریز کی حکومت تھی اس وقت بٹیس پیریٹ میں مسلم پرسن اللہ تیار ہوا مسلم پرسن اللہ قانون سب مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کے اعتبار سے جینے کا مرنے کا شادی کا بیاء کا نکاح کا تلاق کا پہننے کا کھانے کا چلنے کی تاریخ میرے پاس آج بھی موجود ہے لیکن اس میں ہاتھ ڈالا گیا ستہتر یا اٹھتر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ ڈالا گیا تین طلاق پر میں اہل سنت کو یقین دلاتا ہوں جب بھار تقریر خوب ہوئی میرے محل میں لیکن محاذ پر لڑنا کس یہ نہیں تہ ہوا لیکن جب لوگوں نے کہا کہ تین طلاق کے خلاف فیصلہ دے کر ہم نے جن جیت لیا بلی آبی نے کہا ماف کرنا بھارت کے سنبیدھان اور رائین میں ہر مذہب کو لوگوں کو اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ جینے کا اختیار نہیں ہے اگر ہاتھ تم ڈال بھی دوگے تو تم اپنا ہاتھ گندا کر لوگے لیکن ہم اس کو کبھی خبول کرنے والے نہیں اور اس کے خلاف سپریم کوٹ کوئی اور نہیں یہی آپ کا ادار شریعہ گیا ہے جائیے ویب سائٹ پر دیکھئے سپریم کوٹ کے کوئی نہیں ملے گا صرف ادار شریعہ اور بلیابی میں جانتا ہوں کہ ہم کو کہاں سے توڑا جا رہا ہے لیکن غیروں کے توڑنے کا درد نہیں ہوتا ہے اپنوں کے دیئے ہوئے زخموں کا گھاؤ بڑا گہرہ لگتا ہے ہم اپنے علماء اکرام زبیل احترام ایمہ مساجد سے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اب ہمارے پاس بیشی نہیں دس سال کا موقع ہے اور اس دس سال میں میرے پاس صرف دو سال بچائے اگر اس دو سال کی ہم نے حفاظت کر لی اور اپنے محلے ٹولے علاقے کی تنظیموں کے ساتھ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کا اور دوسرا ہمت کا دیزائن تو آنے والے دنوں میں پچاس سالوں تک میری نسلوں کو کوئی مائی کا لا آنکھ نہیں سہار اللہ سہار اللہ نقشہ تو تیار کرنا پڑے گا بولو بات صحیح کہ غلط ہے زور سے بولو نہ صحیح کہ غلط ہے معاف کیجئے گا یہ کڑوا سچ لنگر میری عقیدت ہے لیکن میری اولاد جاہل رہنے پاوے یہ اہل سنت کی ضرورت ہے یہ اہل سنت کی ضرورت ہے یہ میری نسلوں کی ضرورت ہے لنگر عقیدت ہے پکائیے لیکن آپ کے محلے میں کسی غریب باپ کی بیٹی باپ کی غربت کی وجہ سے جوانی بوجھ نہ اور جنازہ نہ بنا پاوے یہ میری نسلوں کی بیٹیوں کی ضرورت ہے اس لائن پر کام ہو رہا اور الحمدللہ یہ ادار شریعہ مدرسہ نہیں ہے اس کے شعبے ہیں دار القضاء پہلا شعبہ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں نہ لاتھی نہ ڈنڈا نہ پنیسمنٹ نہ ایمان والا ہوگا تو اللہ رسول کی مانے گا کی نہیں مانے گا زور سے بول کے بتاو ارے زور سے بولو نا مسلمان ہوگا تو اللہ رسول کی مانے گا تو پہلے اللہ رسول کی مانو گے یا عبداللہ کی مانو گے تو آج کے بعد سے یہ تیئے کر لو ادار شریعہ میں وہ ریکارڈ بھی موجود ہے جب دار القضاء میں تاج دار اہل سنت حضور مفتی آزم ہند کے پاس خولہ کا فسخ نکاح کا معاملہ جاتا تھا اشرفیہ مبارک پور میں حافظ ملت کے دور میں جاتا تھا بحر العلوم حضرت اللامہ مفتی عبدالمنان صاحب کے زمانے میں جاتا تھا بے شک تو یہ ہمارے سارے بزرگوار اس پر لکھتے تھے کہ اس کام کے لیے دار القضاء پٹنا میں ادار شریعہ قائم ہے آپ وہاں سے رابطہ قائم کیجئے آپ اور بہت پہلے کوٹا میں کوٹا میں حضرت اللامہ مولانا اختر صاحب رضوی اور پابندی سے سال میں ایک مرتبہ خلیفہ حجت الاسلام قاضی شریعت اول حضرت اللامہ مفتی فضل کریم صاحب علیہ رحمت تشریف لاتے تھے سبحان اللہ آج الحمدللہ بے پناہ خوشی ہوئی کہ جائے پور میں ہم کو قاضی ملا ہے تو بلکل نوجوان ملا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو محبت سے بول دو بھائی اور زور سے بول دیں اور نوجوانوں کے کاندے پر بوجھ پڑتا ہے تو نوجوانوں کو کبھی جھک کے نہیں اٹھ کے چلنا چاہیے تو میں چاہوں گا کہ میری تقریر پھر کبھی سن لیجئے گا اس تاریخ کا گواہ آپ بھی بن جائیں ہم بھی بن جائیں سبحان اللہ بے شک میں گزارش کروں گا حضور امین شریعت سے سبحان اللہ حضرت قاضی شریعت سے اور اپنے تمام علماء اکرام سے سبحان اللہ کہ آپ نے رجیسٹر پر دستخط کر کے تو تائید کر دیا بے شک ان کی دستار کے ہر ہر تار میں اپنا ہاتھ لگا کر کے بھی تائید کر سبحان اللہ سبحان اللہ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مفتی عبدالسطار صاحب سے بھی اور سارے علماء اکرام سے سب ہی لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارے قاضی صاحب حلف دلائیں گے کھولیے بیچ سے کوئی کھڑا ہو کر نعرے سے استقبال کرو نعرے تدبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت مصر کے علا حضرت مصر کے علا حضرت اللہ سبحان اللہ نعرے تدبیر نعرے رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالمنان قلیمی صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلی آجی صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر امجز صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی غفران صاحب قبلہ جشن افتتاہ دارالخضا جشن افتتاہ دارالخضا نعرے تدبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت یہ کام جن لوگوں کا ہے وہ کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقدیر نعرے مسالت علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت نعرے تقدیر نعرے مسالت سبحان اللہ تشریف رکھیں علماء اکرام تشریف رکھیں اب میں گزارش کروں گا کون کریں گا ہم یہ کریں گے پہلے حلب دلا دیجئے تقرر دار القضاء کا اعلان اور قاضی تقرر نامہ یہ وہ سند قضاء ہے جس کو مرکزی ادار شریعہ کی طرف سے فاضلِ گرامی حضرت مولانا قاضی جو ابھی منصبِ قضاء پر جائتور کے لیے فائز کیے گئے ہیں حضرت مولانا غفران رضا صاحب مصواہی کو تو وہ سند قضاء پڑھ کر سنائے جا رہا ہے اور وہ سند قضاء ان کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقرر نامہ برائے قاضی شریعت نائف قاضی شریعت دار القضاء ادار شریعہ جائتور راجستان شاخ مرکزی ادار شریعہ بیہار پتنا نحمدہو و نسلی علی رسول اللہ الكریم میں فقیر عبد المنمان کلینی بحیشیت امین شریعت مرکزی ادار شریعہ بیہار مرکزی دو جماعی لولہ چودہ سو پیٹالیس ہجری مطابق سترہ نومبر دو ہزار تئیس کو دار القضاء ادار شریعہ جائتور راجستان ملحق مسجد مومنات محلہ گھاٹ گیٹ کو گھاٹ گیٹ کو منظوری دیتا ہوں اور بموقع جشن افتتاح دار القضاء ادار شریعہ جائتور راجستان حضرت مولانا مفتی محمد غفران رضا مصباحی کو قاضی شریعت مقرر کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب اپنے منصب کے پاوند اور اصول و ذابطہ قضاء پر کاربند ہوں گے اصول قضاء اور شاخو کے اختیارات سے متعلق تفصیلات اصول و ضوابط برائے شاخ مرکزی دار القضاء ادار شریعہ بیہار پتنا میں محفوظ ہے جس کی کافی اس شاخ کو بھی فراہم کرا دی گئی ہے ان شرائط کی پاوندی نظم و نقص کی بحالی اور شرعی ذابطے کے مطابق دار القضاء کے کام کو انجام دونی کیلئے لازم ہے آپ کا خادم عبد المنان کلیمی امین شریعت چہارن مرکزی دار القضاء ادار شریعہ بیہار پتنا اب میں چاہوں گا کہ مفتی عظم جائپور حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالستار صاحب کے مبارک ہاتھ سے ان کو پیش کیا جائے نعر تقبیر نعر رسالت علماء اہل سنر حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالستار صاحب قبلہ حضرت اللہ مولانا مفتی غفران صاحب قبلہ اب میں گزارش کروں گا مرکزی قاضی شریعت حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب سے کہ جو حلف نامہ ہے اپنی ذمہ داری جب ذمہ داری منتقل کی جاتی ہے تو علماء اور عوام کی عدالت میں ان سے آہد کرایا جاتا ہے گزارش کروں گا قاضی شریعت سے کہ وہ آہد نامہ قبول کروانے نگاہ نگاہوں سے دیکھا دعو قضا ادار شریعت جائیپور کا قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی غفران رضا صاحب کو ہم نے شریعت نے مجمع عام میں مقرر کیا اب میں اہدہ قضا کا انہیں حلف دلا رہا ہوں کہ انہیں کس طرح اپنے منصب کا پاس رکھنا ہے اور کن ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اب پڑھیں گے جی میں میں محمد گفران رضا مصباح محمد گفران رضا مصباح ساکن ساکن بالا جی کی کوٹھی کا راستہ گھاٹ گیٹ جائپور راجستان آج سترہ نومبر دو ہزار دو ہزار تئیس کو بموقع جشن افتتاح دار القضاء ادار شریعت جائپور راجستان بحیثیت 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 قاضی شریعت جیپور یہ حلف لیتا ہوں یہ حلف لیتا ہوں کہ میں دار القضاء دار القضاء ادارہ شریعت ادارہ شریعہ کے دستوروں زوابط کا پاس رکھوں گا اپنے منصب قضاء کے ساتھ انصاف کروں گا ہرسو تمہ سے دور رہوں گا ہر مقدمے کی شرعی تحقیق کروں گا فریقین کے درمیان کوئی تفریق اور کوئی امتیاز نہیں کروں گا ہمیشہ مرکزی دارالکزہ ادارہ شریعہ بہار پٹنا سے بحیثیت شاخ مربوط رہوں گا سبحان اللہ دروشری پڑھ لیں اللہ مسلی علیہ سجد دینا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ علماء اکرام کو دیں وہ سب لوگ پینا دیں گے بس ایک اعلان کیلئے کھڑا ہو گیا ہوں اور ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے میں شکریہ دہ کروں جائیپور کے پرشاسن کا جائیپور کے شاشن کا اور جائیپور کے تمام پولیس پدادی کاری کا چونکہ یہ موسم وہ نہیں ہے جس میں کوئی پورام روڈ پر کیا جائے لیکن ان لوگوں کی کا بڑا دل اور بڑے دل کے ساتھ انہوں نے ریائت کی اس کے لیے میں سب کو دھنیباد کرتا ہوں اور دل سے میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ پرشاسن اور شاسن نے ہماری مدد کی ہے ارے بھائیہ ہمیں دیکھ تو اسے ہی ٹھنڈا لائے علماء اکرام کو پنایا بس ایک آخری اپیل میں کر دوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء بھی متفق ہوں گے حضرت قاضی صاحب وہ یہ ہے ایک چھوٹی سی اپیل ہے اپنے علماء کی خدمت میں ہمیں امید ہے کہ آپ اسے قبول بھی فرمائیں گے اور عوام کا تعاون بھی ملے گا بولوں نئے علماء اکرام بولیں گے تب ہی بولوں گا اے بھائیہ تھوڑی جلدی کر لیجے پلیز ہاں وہ اپیل یہ ہے کہ ہم موقع ہی کیوں کسی کو دیں کہ میرے آقا کی شریعت میں کوئی ہاتھ ڈالے تو کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے بے شک بے شک بولے نا بے شک تو اس کے لیے میں اپنے تمام ایمہ سے بنتی کر کے گزارش کروں گا میں جانتا ہوں آپ بھی جان رہے ہیں سحان اللہ میں کسی وکیل کے خلاف نہیں ہوں بے شک لیکن ماف کریں گے کفن چور کوئی سے کیا مطلب کہ مردہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے اے 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 واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک اس کو تو کفن سے مطلب ہے تو لوگوں کو اس سے کیا فرق پڑنا ہے کہ یہ معاملہ اگر کسی ان کے پاس جائے گا جو خود ہی نہیں جانتے کہ پرسن اللہ کیا ہے اے 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 اور بلیابی تو کہتا ہوت پر انگلی ڈالو گے نا تو ایسی اُلٹی کروں گا کہ بہت ساری وہ چیزیں نکل آئیں گی جو لوگ اپنی بیبیوں کے ساتھ انصاف نہ کرتے ہوں جو لوگ اپنی بیبیوں کے ساتھ انصاف نہ کرتے ہوں وہ کسی کی دوسرے کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ انصاف کیسے کریں گے سبحان اللہ اس لیے کل کوٹ اور کچہری نہیں ہے یہ ہمارا دھارمک پنچائت گھر ہے سبحان اللہ کیا ہے دھارمک پنچائت گھر دھارمک پنچائت گھر یہاں ڈنڈا درہ ہتھ کڑی نہیں یہاں لاتھی ڈنڈا تھپڑ نہیں یہاں لوگ اپ جیل سلاخ نہیں ہے یہاں تو یہ ہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف یہ کام کیا ہے بولو تجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے کہ نہیں احساس جرم کرا دینا اور مسئلے کا حل نکال دینا انشاءاللہ بزابطہ میں گزارش کروں گا قاضی صاحب سے بھی جو نو منتخب قاضی ہیں مبارک بات دیتے ہوئے کہ پورے جائے پور کے ایک ایک سنی اہل سنت کی مسجدوں کے امام صدر سگریٹی اور اس علاقے میں کوئی میری اہل سنت کی تنظیم ہو سب کے ذمہ داران کا نام نمبر وارٹس آف نمبر کا ایک ریکارڈ آپ جتنی جلد بنا سکتے ہو بنا لیں رمضان شریف سے پہلے پہلے پورے جائے پور کو جو چار زون میں بانٹا گیا ہے سب زون ملا کر ایک زون ہوگا اور ایک مہا پنچائیت بنے گئے اور اس کے ایجنڈے ہوگے جلسہ نہیں ہوگا بہت نارے لگ چکے میرے جلسوں میں بہت پیسہ اڑا چکے میرے نوجوان بہت جائے 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 پور کی یہ ضرورت جماعت کی ہے کی نہیں ہے یہ کام ہونا چاہیے بس ایک آخری بات ارز کر دو بگ زیادہ ہوگیا حضور امین شریعت کی گفتگو سننی آپ کو ایک بات بتاؤ مسلمان ایک گھر میں اگر پانچ آدمی ہے تو اس گھر میں کتنا موبائل ہے ارے بولو نا چھے اور جس گھر میں اگر بے کار بے روزگار دو لڑکا ہے تو ہر ایک کے پاس دو دو ہے بولو صحیح کہ غلط ارے بولو نا صحیح کہ غلط اچھا ایک موبائل کو ری چار مہینے میں مینیمم کتنے کا ہوتا ہے کوپن کوئی بول رہا ڈھائی سو کوئی بول رہا تین سو اچھا وہ جیوی کیا بولتے اس کو یہ جیوی کیا ہے یعنی جس پر نیٹ چلتا ہے تو کم سے کم ایک نوجوان کو کتنے جیوی سے کام چلتا ہوگا بولو نا میں وہ نہیں ہوں کہ جنت کی چابی تھما دو تم کوت کے چلے جاؤ میں تو ان لوگوں کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں جو میری قوم کے بچوں کو لوٹ رہے ہیں جنت کے نام پر چھوڑیں گے نہیں چاہیں جببہ کتنا ہو قیمتی ہو چاک کیا جائے اتمنان سے ہم کو بتاؤ تو اگر دھائی سو روپیہ ہی مان لیجئے ایک گھر میں پانچ موبائل ایک گھر میں کیا لانت ہے صاحب شوہر آیا ہے باہر سے تو موبائل لے کر اپنے روم میں بیوی اپنے روم میں بچے اپنے روم میں چھت ایک مکان ایک کسی سے کوئی رشتہ بچا ہے ارے بولو نہ غلطی سے ماں بولتی بیٹے رات کو دس بج گئے کھانا کھالو تو بیٹا بولتا آپ مجھ کو اپسیٹ مت کیجئے جائیے بھوک لگی کھال لیجئے بولو صحیح یہ کہ غلط تو ایک گھر میں دھائی سو روپیہ کے حساب سے پانچ موبائل تو مہینے کا کتنا ہوا ارے بولو بھائی زور سے بول دو ارے کم سن زور سے بولو نہ اب ذرا ایمان سے اپنے ضمیر سے پوچھ مسلمان ہر مہینے ساڑھے بارہ سو بیٹوں کی آوارگی کے لیے خرچ کر سکتے ہو ہر مہینے ساڑھے بارہ سو اپنے نفس کے لیے خرچ کر سکتے ہو کاش اگر ہر گھر سے صرف پانچ سو روپیہ اپنے مسجدوں میں مکتب کے لیے نکل گیا ہوتا تو شاید کسی گلی کا کوئی بچہ بچا نہیں ہوتا جو میرے مصطفیہ کا سچا آشت نہ بن گیا ہوتا ہے تحریک اس پر چلانے کی ضرورت اور یہ جنڈے کا حصہ ہے اور اسی کے ساتھ ادار شریعہ کے شعبے میں دار القضاء دار الفتاء مدرسہ شریعہ تصنیف تالیف اسی کے ساتھ جمیعت ایم مساجد ایک شعبہ ہے تاکہ ہم جان سکے کہ میرا کون عالم کی سمیار کا کس مجبوری کے تحت کہاں پڑا ہوا ان کو ڈھونڈ کر نکالے ان کے منصب اور صلاحیت کے مطابق کام لیا جا سکے اور ان کی خدمت کر کے ان کی حمد افضائی کی جائے تاکہ جماعت سے ہتمند ہو سکے بس انہی چند جملوں کے ساتھ وقت زیادہ ہو گیا اب میں گزارش کروں گا حضور امین شریعت سے حضرت تشریف لائیں اور چند کلمات نوجوانہ نے جائے پور کے لئے اور جماعت کی ضرورت کے لئے ناسحانہ ارشاد فرمال نارے اسے استقبال نارے تدیر نارے رسالہ